یہ ان لوگوں کی بات جو ملک کے لوگ ہیں یہاں فسے ہوئے واپس جانا چاہتے ہیں امید ہے کہ کوئی بھی ان کی دسترست ضرور کرے گا لیکن کشمیری اور کشمیری کا اپنا ایک نرالہ انداز ہے نرالہ مزاج ہے اور اسی مزاج میں جب کووڈ ہو تو مزاج میں کچھ رنگت اور بھی بدل جاتی ہے کشمیر میں اس کووڈ کے دوران موتیں جب شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے موتوں کے جنازوں پہ بھی آنا نہیں چاہا بہت سے لوگ دور رہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار بھی دور رہے لیکن کشمیری اور اپنا درد دل لے کے آج بھی سامنے آیا اور آج بھی کشمیریوں کا ایک گروپ تیار بیٹھا ہے جو جہاں موت ہوتی ہے وہاں جا کے کفن دفن کرتے ہیں دفن تو نہیں ہو پاتا ہے لیکن وہاں کفن ہو پاتا ہے لیکن کفن نہیں ہو پاتا ہے اور اس سارے میں انتظامات جو ہیں کفن دفن کے انتظامات ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سیناگر کے کمرواری علاقے کا یہ گروپ لوکل نوجوانوں کا گروپ ہے اس گروپ نے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی شکل ان کا نام باہر آ جائے گا تو لوگ ان سے سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے لوگ ان سے پیشا چھوڑانے کی بات کریں گے اور یوں ان کی زندگی خود کی خراب ہوگی لیکن وہ خدمت خلق کے جذبے کے طاعت کفن کبر کھوڑتے ہیں چتہ کو بناتے ہیں جو اس طرح بھی جو مذہبی رسوم ہیں اس کو ادا کرنے میں مادد کرتے ہیں سرکار کو اپنے آپ نے والنٹر کر لکا ہے تو ان کے گروپ لیڈر سے ہی ہم نے بات کی جس نے اپنا نام تو سامنے رکھا ہے لیکن پردے کے پیشے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد ہیں بیس کے قریبی لوگ ہیں گروپ لیڈر سے ہم نے بات کی ہم نے ان سے جانا کہ کیا ہے مدہ و مقصد آپ کا اس سارے کے بیچ میں آنے کا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن بولتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے لاش سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا ہے میں نے ایک دو دنوں پہلے میں نے دیکھا کہ ایک کوویڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے پاس آٹھ پی پی تھے آٹھ ہی بندے تھے جنازے کو اگر نو ہوتا تو نو تو ایک ڈرس سا سما بنا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اگر کوئی اسے نہ مر جائے تو اس کی حالت ایسی ہو جائے ہم ایسے ہی اس کو ڈال دیں مگر یہ ٹیم ہماری فرنٹ فوٹ پہ ہے انہوں نے بولا کہ کہیں بھی جانا ہے آپ ہمیں بیچ میں رہیے کیونکہ ہمارے ساتھ سوشل بائی کارٹ نہ ہو جائے آپ کے پیچھے جو ٹیم ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں کفن دفن میں کفن تو شاید نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن دفن وغیرہ کرنے کے لیے وہ کیا کیا انتظامات کرتے ہیں اگر مسلمان ہو جنازہ سارا جو ہمارے مسلم ریلیجیس میں احکام ہیں وہ پورے کر دیتے ہیں تیل اس کو دفن کرنے تک ہندو ہو تو اس کے حساب سے اس کو جلایا جاتا ہے سیکھ ہو تو اس کے حساب سے ہم یہ ہمینٹی کے لیے کر رہے ہیں آپ سبھی مذہبوں کے لوگ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں کشپیر میں کوئی بھی آپ کو کال کرتا ہے کہ ایسے دفن کرنا ہے ایسے ڈیتھ ہو گئے تو آپ وہاں پہنچتے ہیں آپ ان کا سب مذہبوں کا کوئی مذہب اگرہ نہیں کوئی بھی کال یہ نہ کر سکتا ہے یا میں نے اپنے فیس بک پہ بھی آپ نے فون نمبر بھی چھوڑا ہے کہ کسی کو بھی زورت ہو آپ اس نمبر پہ فون کیجئے کہیں سے بھی میں آپ کو بھیجوا دوں گا یہ خدمت خلق کا جذبہ کشپیریوں میں اور اسی جذبے کے تحت دوسروں کا کام کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان نوجوانوں کو سلام ہم ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ حالات و واقعات میں لائن اف کنٹرول سے لے کے ایل سی دونوں گرم میں لائن اف کنٹرول میں دورانشہ بڑی گولہ باری بھی ہوئی ہے نقصان بھی ہوا ہے مویشو کی مواد بھی ہوئی ہے اور جانی نقصان تو نہیں ہوئے لیکن مالی نقصان کی خبریں ہیں لائن اف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان گولہ باری کے دوران لیکن ایکچول کنٹرول لائن پر یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان بھی لداخ میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ لداخ میں چینی بڑی چوچا کر رہے ہیں اور چوچا کرتے ہوئے کچھ ادھر کو ہنکنے کی کوشش کریں لیکن آج لداخ کے ایریا سے خبر یہی آئی کہ آٹلری جو کچھ بھی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے بارڈرز کے فاور پوسٹ پہ پہنچ چکا ہے اور کچھ حلقے اسی حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دن چین کو سبک سے کھانے کے دنوں گے ہندوستان کی طرف سے قرارہ جواب دیا جائے گا چین کو آنے والے دنوں میں اور اس کو موکھی کھانے بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ ادھر کے جیالے جب چین کو چونچو کو روکیں گے تو اس کی کیا مجال کے سامنے سے کھڑا بھی ہو جائے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح چین کو چٹکارا جائے گا آنے والے وقت میں چین کو ہم ضرور چٹکاریں گے اور پوری طرح سے چین کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین کا چونچو ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا لیکن سین آگر سے ابھی مجھے میرے ساتھی عبد قادر کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے جازت کی رب کائنات کی رئی مرضی پھر کریں آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ